یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا اب چند لفظوں میں میں چاہتا ہوں کہ یہ اذکر دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں کون سا اسلحہ استعمال کیا یہ بھی بڑی اہم بات تھی جنگ کرنے کے لئے ہیں نا تو جنگ کرنے کے لئے جنگ کا فیصلہ اسلحہ کی قوت کے پر مناثر ہوتا ہے اس سے پہلے اسلحہ لوہے کا بنا ہوتا تھا پتھروں کو اسلحہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ ساز و سامان تھے لڑنے کے لئے پھر ایک جماعت گروہ فوج ہوتی تھی جو اس اسلحہ کو استعمال کرتی تھی حسین نے دنیا میں پہلی مرتبہ وہ اسلحہ استعمال کیا جو اس سے پہلے تاریخ میں بطور اسلحہ کے کبھی استعمال نہیں ہوا بلکل یونیک اسلحہ ہے جو امام حسین نے استعمال کیا یونیک جنگ تھی منفرد جنگ تھی اس لئے اس کے اندر جو ذرائع استعمال کیے گئے جنگ لڑنے کے وہ بھی منفرد تھے اس سے پہلے کی جنگیں جو بھی کامیاب ہوتا تھے جنگوں میں وہ کن ذرائع سے ہوتا تھا کبھی اپنی تعداد کے بلبوتے پر جیتتا تھا کبھی وہ اسلحہ کی مرتبہ کے بلبوتے پر جیتتا تھا کبھی اس بات سے جیتتا تھا کہ اس کو سامان رسط پہنچ رہا ہے اور دوسرے فریق کے پاس غزہ کا سامان نہیں ہے یا اور جو سروائیور کے لیے چیزیں چاہیے وہ موجود نہیں ہیں یہ سب وہ عوامل تھے جس سے کامیابی حاصل ہوتی تھی ارتدار ان کے سامنے کامیاب ہو جاتا تھا جو محکوم ہوتے تھے فوج ان کے سامنے کامیاب ہو جاتی تھی جن کی تعداد نہیں ہوتی تھی اسلحہ اس کے سامنے کامیاب ہو جاتا تھا جو نہتا ہوتا تھا اور پھر ہم نے کامیابی کے بہت سے علامتیں رکھی تھیں ہم کہتے تھے اگر دشمن کا سر کٹ دیا ہے تو سر کٹنے والا کامیاب ہو گیا سر کٹوانے والا ہار گیا ہم کہتے تھے کہ اگر دشمن کو گرفتار کر لیا ہے تو گرفتار کرنے والا کامیاب ہو گیا گرفتار ہونے والا ناکام ہو گیا اگر دشمن کو ہتکڑیوں میں بیڑیوں میں جکڑ کر بازاروں میں گھمایا گیا ہم نے کہا گھومانے والا کامیاب ہو گیا اور قیدی بننے والا ناکام ہو گیا ہم نے عزت اور زلت کی علامتیں مقرر کر دی تھی کہ اگر گردنیں کٹ رہا ہے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے گردنیں کٹ رہی ہیں تو یہ کمزوری کی علامت ہے اگر کوئی قید کر رہا ہے تو بڑا طاقتور ہے اور جو قید ہو رہا ہے وہ مجبور و بیبس ہے ہم نے کہا کہ جس کی بازاروں میں تشیر کی جا رہی ہے جس کو بدنام کیا جا رہا ہے تو بدنام کرنے والا اس پقام پہ ہے کہ وہ دوسرے کو بدنام کر سکتا ہے اور ان بیچاروں میں تو اتنی میتاقت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کر سکیں چنانچہ ہمارے نزدیک چمکتی ہوئی تلوار فخر کی بات تھی گرفتار کرنے کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں فخر کی بات تھی جو لے کے آئے جو پہنے ان کے لیے شن کی بات تھی ندامت کی بات تھی چنانچہ ہم نے اپنی تمام فتوحات کا ان ذریعوں میں سے کسی ایک ذریعے سے ان اسلحوں میں سے کسی اسلحے پر بنیاد رکھی حسین نے کہا میں دنیا میں ایک منفرد لڑائی لڑنے جا رہا ہوں ایسی منفرد لڑائی کہ تم آج تک کہتے ہو یہ ہو تو کامیابی وہ ہو تو کامیابی فیرست ہی چیزوں کی کہ ان میں سے یہ یہ چیزیں ہوں تو کامیابی ہوگی حسین نے کہا اچھا تمہاری فیرست میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب لے آؤ وہ تم لے آؤ اور یزید کو دے دو اور میرے پاس اس فیرست میں سے کچھ نہ ہو ادھر کسرت ہو تو میرے پاس کسرت نہیں ہوگی ادھر اسلحہ ہو تلواریں نیزے بھالے ہو میرے پاس یہ اسلحہ نہیں ہوگا ادھر سامان رسد ہو تو یہاں بھوک پیاس ہوگی ہر وہ چیز جو یزید کے پاس ہے جو فتح کی علامت ہے وہ یزید لے کے آیا ہے اور حسین اس کے مقابلے میں کیا لے کے آیا ہے میں کہتا ہوں کربرا کی لڑائی تلواروں کی تلواروں سے لڑائی نہیں تھی افراد کی افراد سے لڑائی نہیں تھی اسلحہ کی اسلحہ سے لڑائی نہیں تھی بلکہ ہونے کی لڑائی نہ ہونے سے تھی ایک کے پاس صرف ہے اور ایک کے پاس کچھ نہیں ہے حسین نے کہا آؤ دیکھو تم نے ایک اسلحہ کو آج تک نہیں دیکھا تم تشدد کے ان مظاہروں کو اس کے اندر جو چیزیں کام آتی ہیں ان کو اسلحہ سمجھتے تھے آؤ تمہیں بتاؤں ایک اسلحہ ہے جس کا نام مظلومیت ہے وہ مظلومیت جس کو تم کمزوری سمجھتے ہو جس کو نا طاقتی سمجھتے ہو آؤ میں کربلا کو کمزوری کی بنیاد اس مظلومیت کی بنیاد پر جیت کے دکھاؤں گا حسین نے ہونے کے تمام ذرائع کو نہ ہونے سے ٹکرا دیا اور دنیا نے دیکھا کہ جہاں تھا وہاں کچھ نہیں رہا اور جہاں کچھ نہیں تھا بھئی آج سب کچھ ہے یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کربلا کے اندر رنما ہوا اب اپنی جگہ پر تفصیلی گرتگو حسامین مدرم یہ عجیب بات ہے کہ انسانیت نے ہمیشہ ان لوگوں کو عزت و احترام کا مرکز کرا دیا جو اس ہونے والی فیرشت میں تھے جنہوں نے گردنیں کٹیں ان کو اپنے فخر سے اپنا ہیرو بنایا ہماری تاریخوں کے اندر چنگیز خان کا ذکر تو ملتا ہے چنگیز خان جو گردن کٹ کٹ کے ان کا مینار بنایا کرتا تھا پتہ کے لیے ان میناروں کی بننے والی ہیٹوں میں سے کسی کا نام بھی موجود نہیں ہے مالے جانے والوں کا نام نہیں ہے مالنے والے کا نام ہے گرفتار کرنے والوں کا نام نہیں ہے گرفتار کرنے والوں کا نام موجود ہے تاریخ میں گرفتار ہونے والوں کا نام موجود نہیں ہے قید خانوں میں مر گئے تباہ و برباد ہو گئے حجاج ابن یوسف سکفی ستر ہزار آدمی اس کے قید خانے میں تھے کیا نام تھا کیا پتہ تھا تاریخ نے ان کا ذکر نہیں کیا ہاں جالب نے یوسف سخفی کا ذکر کیا ہے ایسی صورت میں امام حسین نے کہا اچھا جو جو کچھ تمہارے نزدیک کسی کی کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز بھی مجھے نہیں چاہیے صرف یہ کہ مجھے نہیں چاہیے بلکہ وہ سب چیزیں اپنی انتہائی شکل میں یزید کو دے دو ہر وہ چیز جو پتہ کی بنیاد بنتی ہے وہ سب یزید کو دے دو اور ہر وہ چیز جو شکست کا سامان ہوتی ہو میرے حوالے کر دو اب صرف جنگ ہو رہی ہے کیا کہوں بیسا رکھتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا جاؤل حق کو زاق الباطل حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اس لیے کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے اس سے پہلے بدر بھی حق و باطل کی جنگ تھی اوہر بھی حق و باطل کی جنگ تھی خندق و خیبر بھی حق و باطل کی جنگ تھی لیکن فوجیں فوجوں سے ٹکرائی تھی تعداد کم سہی تین سو تیرہ ایک سو ایک ہزار سے ٹکرائے تھے لیکن کم از کم یہ تین سو تیرہ ہوں گے ان کے پاس زیادہ اصلاح بھی نہیں تھا اس کے باوجود کہا جائے گا کہ جناب قوت ایمانی نے تھوڑی سی تعداد کو بڑی تعداد پر پتہ دے دی اس حد تک تو ہم مانیں گے لیکن حق خالی حق ہو اور اس کے مقابلے میں باطل اپنی دوام قوتوں کے ساتھ حملہ آور ہو ایسا کوئی مارکہ نہیں ہوا تھا جب ایسا مارکہ نہیں ہوا تھا تو خدا کا یہ قول ثبوت کا محتاج تھا کہ کبھی ایک تو مارکہ ایسا ہو کہ جس میں ایک طرف باطل کے پاس ساری قوتیں ہوں جس سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور حق صرف حق لے کے کھڑا ہو اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو یہ ادھار تھا قدرت کے اوپر کہ کوئی مارکہ ایسا زمانے میں ادا ہو حسین نے کہا یہ مارکہ میں ادا کروں گا یہ کربلا اللہ کے اس قول کی صداقت کے لیے دلیل بنا کہ آؤ دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے یہ یزید اپنے لاؤلشکر کے ساتھ اپنے اقتدار کے ساتھ اپنے سپاہ کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ فنا ہو جائے اور حسین کچھ نہ ہوتے ہوئے قیامت تک کے لیے باقی رہ جائے تو سمجھ لینا کہ حق کامیاب ہوتا ہے با دل مٹ جایا کر